اسلام علیکم ناظرین آئیے نزالتے ہیں آج کی اہم خبر پر آج کی ہماری یہ خبر ہے مفید ویلنس سنٹر کو لے کا اس سے پہلے کئی بار ہم نے مفید ویلنس سنٹر کی خبر آپ کو دکھائی تھی کہ کس طرح سے ڈائیبیٹیز کا، تھائیریٹ کا، اسطامہ کا علاج کرا سکتے ہیں اور بیٹ لاؤس کا بھی ٹریٹمنٹ یہ بتاتے ہیں تو اسی کے چند سوالہ تھے جو ہمیں کومنٹس کے ذریعے ہمارے ویورس نے کیا تھا تو ان کومنٹس کا آج جواب دیتے ہوئے مفید کان آپ سے مخاطب ہوں گے سلام علیکم ناظرین کرونا کے تعلق سے ہمارا ایک ویڈیو بہت وائرل ہوا تھا جہاں ہم نے بتایا تھا کہ آپ کیسے اپنے آپ کو کرونا کی کرونا سے اپنا ڈیفنس کر سکتے ہیں اپنی ایمیونٹی کیسے بوسٹ کر سکتے ہیں اور ہمارے اس ویڈیو ایکچولی بہت وائرل گیا تھا اور ہزاروں پیشنٹس نے اس سے فائدہ اٹھایا اور ہمارا پچھلے تین سال سے بہتر گھنٹوں میں شگر کا علاج ایک اور ہمارا پروگرام جو چل رہا ہے پچھلے تین سال سے جس سے کئی ہزاروں پیشنٹس ٹھیک ہو چکے ہیں تو چونکہ ہمارا سوشل میڈیا پر پریسنس بہت زیادہ ہے تو بہت سارے ناظرین نے بہت سارے سوالات اٹھائے تھے اور سوالات کرنا آپ کا حق ہے کیونکہ صحت ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے اور آپ صحت کو لوگوں کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں دے سکتے اس کے بارے میں بہت زیادہ آپ کو سچک رہنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ الٹ رہنے کی ضرورت ہے آج کل چونکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر خسم کے واتس اپ کے اوپر ویڈیوز آتے رہتے ہیں کوئی نسخیں بتایا جاتے ہیں یہ کر لیا جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ تو اسی لیے آپ کا حق ہے کہ ہم سے سوالات کریں اور بہت سارے سوالات ہمارے پاس آئے تھے پچھلے ہفتے ہم نے سچ نیوز کو ایک انٹرویو دیا تھا جس میں کچھ سوالات کا خلاصہ کیا گیا تھا لیکن آج ایک بار پھر آپ سب کے معلومات کے لیے میں ان سوالات کا ایک ملخص ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں اور ہمارے جوابات بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تو ویورز کی طرف سے ایک سوال جو بار بار آیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کی کالیفیگیشن کیا ہے تو ہم نے سچ نیوز میں تفصیل سے بتا دیا تھا کہ بیسیکلی میں ایک سرٹیفائیڈ ڈائیبیٹیز ایجوکیٹر ہوں جو کہ انڈو ویٹنام میڈیکل بورٹ جو ڈاکٹر بشور اپروائی چودری جس کے ڈائریکٹر ہیں اور یہ میڈیکل بورٹ انڈیا اور ویٹنام کا درمیان خائم کردہ ایک میڈیکل بورٹ ہے وہاں سے مجھے ڈائیبیٹیز کا سرٹیفیکیشن ملا ہے یہ نمبر ایک بات میری جو ڈائیبیٹیز کی کالیفیگیشن کو لے کر پوچھا جاتا ہے اس کا جواب یہ ہے دوسرا میں نے گوہا سے ایک انیل پی بورٹ ہے جہاں سے میں نے انیل پی کے پورے سرٹیفیکیشن کیے ہیں پریکٹیشنر، ماسٹر پریکٹیشنر، ٹرین در ٹرینر وغیرہ وغیرہ تو میں انیل پی ایک بہت ہی ایفیکٹیو لیکن سیمپل سائنس ہے جس کے اندر فوبیاز کا، ایلرجیز کا، انگزائیٹی کا اور ڈپریشن وغیرہ کا اور بہت سارے چیزوں کے بہت سارے جو منٹل ڈیس آرڈر سے ان کا بہت ایفیکٹیو لی اور بہت آسانی سے علاج کیا جاتا ہے تیسرا، سن تھردارہ میڈیکل کالیج بھوپال سے میں نے ایڈوانس ٹریننگ ان میڈیکل نیوٹریشن یہ ایک چھوٹا سا سرٹیفیکیشن ہے یہ لیا اور ملیشیا کی ایک بہت اچھی یونیورسٹی ہے لنکن یونیورسٹی وہاں سے بھی میں نے نیوٹریشن کا کورس کیا ہے تو میری جو میڈیکل کالیج بھوپال سے وہ ہیں یہ ہیں میں پروپر میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہوں یہ بات میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں بھی کہتا ہوں اور اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے بلکہ ہم چونکہ میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہیں اس لیے دوا وغیرہ نہیں دیتے بلکہ نیشل طریقے سے علاج کرتے ہیں جس کے بارے میں میں مزید تفصیلات آپ کو بتاؤں گا لیکن یہ تھی چند باتیں جو میرے کالیفیکیشن کے تعلق سے تھی اب ایک سوال ہمارے پاس اکثر یہ آتا ہے کہ کیا آپ لوگوں کی صحت سے تو کھلوار نہیں کر رہے ہیں کیا آپ لوگوں کی صحت سے تو نہیں کھیل رہے ہیں اس سوال یہ بہت اچھا سوال ہے بہت اہم سوال ہے اور یہ سوال کرنا ہی چاہیے in fact جب کبھی آپ کے سامنے کوئی medical related باتیں آئیں تو اس کا آپ cross verification کرنا چاہیے اس کو جاننا چاہیے تو اس کے بارے میں میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا in fact میں آپ کے سامنے medical community میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا تو ایک بہت ہی بڑا reputed موتے بر authentic ادارہ ہے international level کا اس کا نام ہے American College of Physician ACP جو American Diabetes Association کے level کا بلکہ اس سے بڑا ادارہ ہے 2018 مارچ میں اس کی new guidelines issue ہوئی تھی diabetes کو لے کر ان guidelines کے اندر بتایا گیا تھا کہ اگر آپ دواؤں کے ذریعے اپنی diabetes کے number کو کم کرتے ہیں اپنی sugar level کو جو blood sugar level ہے اس کو کم کرتے ہیں دواؤں کے ذریعے سے تو کیا ہوتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ اس سے 22% more deaths 22 فیصد امواد زیادہ ہو رہی ہیں 36 فیصد more cardiovascular diseases 36% جو ہے جو heart کی بیماریاں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں اور لوگوں کا weight 10kg بڑھ رہا ہے اس کے علاوہ جو ہے fluid body میں fluid کا retention بڑھتا ہے تو یہ جو باتیں بتائی گئی ہیں یہ باتیں جو ACP نے بتایا ہے وہ ایک basically trial ہوا تھا جس کا نام ہے accord trial تو accord trial جو ہزاروں لوگوں کے اوپر کیا گیا دوائیں دی گئی اور ایک گروپ کو دوائیں نہیں دی گئی اس کے بعد میں جو نتائج سامنے آئے وہ نتائج آپ کے سامنے پیش کیے گئے اس کے علاوہ اور بہت سارے trials ہوئے ان سارے چیزوں کے اندر صرف ایک ہی بات ثابت ہوئی کہ diabetes یعنی آپ کے body میں آپ کے خون میں شگر کا بڑھنا ایک خراب چیز ہے لیکن اس کو دوائوں سے کم کرنا اور بھی نقصان دے اور بھی خطرناک ہے تو یہ بات صرف میں نے نہیں کہہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ جیسے میں نے کہا میں تو medical profession سے directly related ہوں ہی نہیں یہ باتیں ان کی کہی ہوئی ہیں جو کہ medical field میں MDs ہیں جو ایک ادارہ ہے repeated ادارہ ہے اس کے علاوہ بعض لوگوں نے سوال کہا کہ بھئی آپ کا جو پروگرام ہے وہ کیا پروگرام کی بنیاد کیا ہے کیسے پروگرام چلتا ہے ایکچوری پروگرام میں سکھایا کہہ جاتا ہے جبکہ diabetes کا کوئی علاجی نہیں ہے تو بے شک یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ diabetes کا گولیوں دواؤں یا insulin کے injection کے ذریعے یا کوئی اور therapist کے ذریعے کوئی علاج نہیں کیا جا سکتا اس کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ علاج ہے جو نہ صرف ACP امریکن ڈیابرٹیز اسوزیشن اے ڈی اے ڈی بلو اے چو ورلڈ ہیلت ارگنیزیشن یہ سب لوگوں کے سائٹس پہ جا کے آپ cross verify کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ چونکہ میں medical profession کی میرے اندر کوئی degree نہیں ہے تو میں آپ کو ان کی باتیں بتاؤں گا جو medical profession سے related ہیں جو ان کے اس medical کی degree ہے اور بہت مشہور دنیا کی جانی مانی شخصیت ڈاکٹر نیل برنارڈ ہے جو کہ بیسیکلی ایک ڈی ہے medical فیلڈ سے ان کی ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ reversing ڈائیابرٹیز کیسے آپ جو ہے scientifically proven system for reversing ڈائیابرٹیز ہے اس کے علاوہ بہت سی کتاب ہیں لیکن ایک اور دنیا کی بہت مشہور شخصیت ہے جنہوں نے بہت بہت بڑا research کیا ہے کہ the ڈائیابرٹیز breakthrough اور اس کے رائیڈر ہیں اسام حمدی جو کہ mdb اور phd بھی ہیں ڈاکٹر شیری آر کولبرگ جو کہ phd ہیں تو ہم نے جو program design دیا ہے وہ program ایسے ہی ہوا میں design نہیں دیا ہے بلکہ اس کے پیچھے scientifically proven basis ہیں جہاں پہ ہم نے جو ڈائیٹ کا ہم prescribe کرتے ہیں basically وہ ڈاکٹر بشور روبروائے چودری کی بتائی ہوئی ڈائیٹ ہے اور اس کے علاوہ ان سارے بڑے بڑے medical professionals کی advice کی بنیاد کے اوپر ہم نے تین دن کا ایک بہت ہی اچھا program design کیا ہے جس سے ابھی تک ہزاروں لوگ فائدہ اٹھا چکے ہیں ایک سوال ہمارے پاس یہ آتا ہے کیا آپ ڈاکٹر بشور روبروائے کی کا پی کرتے ہیں یہاں پر میں بتا دوں کہ میرا جو سرٹیفیکیشن ہے سرٹیفائی ڈائیبیٹیز ایجوکیٹر وہ انڈو ویتنا میڈیکل بورٹ جو ڈاکٹر بشور روبروائے ہی کی طرف سے دیا گیا سرٹیفیکیشن ہے تو بیسیکل ڈاکٹر بشور روبروائے چودری جن کا سنٹر نہ صرف انڈیا کے اندر ہے بلکہ ویٹنام میں ملیشیا میں سویزر لینڈ میں اور دنیا کے کئی مخامات پر ہے اور ان سے زیادہ مخامات پر بھی ان کے بہت سارے کورس ہو چکے ہیں یہ بشور روبروائے چودری ایک بہت بڑی جانی مانی شخصیت ہے تو ہمارا جو پروگرام ہے وہ بسیکل ایک ایک سمجھ طریقے پر جو ڈی آئی پی ڈائیٹ وہ پریسکرائب کرتے ہیں وہی یہاں پر پریکٹیکل آپ کو بتائی جاتی ہے دکھائی جاتی ہے دی جاتی ہے کیونکہ لوگوں کے اندر بہت ساری غلط فہمیہ ہے ڈائیٹ کو لے کر تو بیسیکل ان سارے جگہوں پر صرف ایک چیز بتائی گئی ہے کہ ڈائیبیٹس کا ٹریٹمنٹ اگر آپ کو کرنا ہے تو ڈائیٹ اور ایکسرسائز کے ذریعے کرنا ہے تو ایکسرسائز کے بارے میں مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اگر آپ سمپلی کہہ دیں ایکسرسائز کرنا ہے تو لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے دیکھئے کہ اگر کوئی خاتون ہے جس کے لئے دس خدم چلنا مشکل ہے اس کو آپ کہیں گے دس کلومیٹر روزانہ بھاگو یا واک کرو تو اس کے لئے اگر کسی کو بولے کہ جم جوائن کرو اس کا وزن 110 کلو ہے ملٹیپل پرابلم ہے تو ہم ایکسرسائز یہاں پر پر بتاتے تو یہ ساری چیزیں جو غلط فہمیہ ہیں جو ایون میڈیکل کمیونیٹی کے اندر بھی بڑی غلط فہمیہ ہیں مطلب آپ کو میں اکثر ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ آپ گولیاں بھی کھائیے لیکن جو کھانا ہے وہ کھائیے جیسے چاول روٹی جیتنی کھانا ہے کھالیجیے تو ایسی غلط فہمیہ ہر لیول پہ ہیں تو یہ ساری غلط فہمیہ ہم اس پروگرام کے اندر دور کرتے ہیں جو کہ سائنٹیفکل پروون ہیں جس کے ذریعے تین دن کے اندر اندر ڈائیابرٹیس ٹائپ ٹو خاص طور پہ وہ ٹھیک ہو ہی جاتا ہے اور ڈائیابرٹیس تفصیل تھی ایک اور سوال ہمارے پاس اکثر آتا ہے کہ کیا یہ ڈائیٹ اور ایکسرسائز آپ کو زندگی بھر کرنی پڑے گی تو یہاں پر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر میں آپ سے کاؤنٹر پانی نہاتے ہیں آپ کہیں گے یہ کیا روز نہانا پڑے گا پانی ایک بار میں کام نہیں چلے گا تو آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے آپ کو روز پانی نہانا پڑے گا تو ویسے ہی جیسے آپ روزانہ ٹوٹ بریش کرتے ہیں آپ پانی نہا کے اپنے باڈی کو ساف کرتے ہیں جو میل کچھ ایکسرسائز کرنی ہے روز ہی ڈائیٹ کے اوپر پابندی کرنی ہے یہ ایسا ہارڈ اور فاس رول نہیں ہے کہ آپ بلکل تھوڑا سا بھی ڈیویٹ نہیں کر سکتے کبھی دعوات نہیں جا سکتے ایسا بلکل نہیں ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بہت سارے آپشنز ہیں ڈاکٹر خادر ولی کا نام آپ نے سنا ہو گا خاص طور پہ جو میلٹ مین کے نام سے مشہور ہیں تو میلٹ آپ کھا سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اپنے پروگرام کے اندر آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے آپ اپنے بیماریوں کو دور کر سکتے ہیں اور ڈائیبرٹیز کو کنٹول میں لا سکتے ہیں ایک اور سوال ہم سے اکثر ناظرین نے کیا کیا آپ لوگوں کو اکسرسائز کے نام پر یوگا سکھاتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک حدیث شریف پیش کرنا چاہوں گا جو کہ ترمیزی کے اندر آئیے کہ اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ سلام نے فرمایا کہ اس کا سمپل ٹرانسلیشن یہ ہے کہ حکمت کی بات مومن کی مطا گمشدہ ہے مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے اور اس کا حق ہے کہ وہ جہاں پائے وہ وہاں سے حاصل کر لے تو یوگا کے بارے میں بھی جیسے ڈائیٹ کے بارے میں غلط فہمی ہیں لوگوں کے اندر یوگا کا بے شک ایک لیول ہے جہاں پر پہنچ کے اخیط کے اعتبار سے ہمارے ساتھ کچھ کانفرکٹ آتا ہے تو ہم یوگا کا وہ حصہ لیتے ہیں جو جس کا تعلق ہماری فیزیکل فیزیک سے ہے تو ہم فیزیکل ایکسرسائز جس کو آسانہ کہتے ہیں یا پرانائیما کہتے ہیں پرانائیما کا مطلب سانس بریتھنگ کی ایکسرسائز ہے آسانہ کا مطلب کچھ فیزیکل پوسٹرز ہیں تو یہ چیزیں ہم آپ کو سکھاتے ہیں چونکہ یہ آسان بھی ہے ایک 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 جس کو بھی چونکہ آپ لوگ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آپ مکمل ریسرچ کریں تو ہم ہر طریقے کے ریسرچ کرنے کے بعد میں ایک کمبائنڈ کورس کو ترتیب دیا ہے اور اس کورس کی فیز بہت ہی بہت ہی نومینل رکھی ہے اگر آپ ڈاکٹر بشورو پروی کا پروگرام انہی کے سینٹر پر اٹینڈ کریں گے تو تین دن کا جو ریسیڈنشل پروگرام ہے اگر آپ مالیشیا اٹینڈ کریں گے تو چھہزار پانچ سو رنگٹ ہے جس کا ایکویویلنٹ آپ کا انڈیان روپیز میں لاک سوال روپے کے خریق بنتا ہے لیکن ہم نے اس کو انتہائی انتہائی نومینل جس کو ہر آدمی افرٹ کر سکے صرف اور صرف لوگوں کی بھلائی کے لیے اس پروگرام کو ڈیزائن کر کے تین دن کا پروگرام ہم یہاں پر پریزن کرتے ہیں اور جو لوگ کسی بھی وجہ سے ایون یہ نومینل فیز دینے کی بھی خابل نہیں ہوتے ان کے لیے ہم خصوصی ڈسکاؤن بھی دیتے ہیں تو آپ لوگ دیر مت کیجئے اور فوراں اس پروگرام میں اپنے آپ کو انڈول کیجئے شگر جیسی محلق بیماری سے اپنے آپ کو بچائیے اور دوسری جو دیگر بیماریاں ان سے بھی آہستہ آہستہ آپ باہر نکل سکتے ہیں امید کہ یہ ویڈیو آپ پسند رہا ہوگا اگر کوئی اور سوال آپ کے ذہن میں ہے تو ضرور بس ضرور سوال کیجئے ہم سے پوچھئے ہم آپ کو جو بھی صحیح جواب ہے تحقیق کے بعد ریسرچ کے بعد آپ کو دیں گے تاکہ آپ کی صحت کے ساتھ کوئی ملے میرا نام سبیت بھائی میرا نام محمد اسمائل میرا نام آمنا کسر میری شگر بہت زیادہ تھا مفید بیلنس سینٹر کا پروگرام انٹر کی تھی میری شگر نورمال ہو گیا گولیاں بند کر دیا میں جب سے میں بند کر دیا الحمدل اللہ اب نورمال جب گولیاں گولیاں تھے وہی میں چھوڑ چکا ہوں پورے ٹیبلنس ختم ہو گئے میں گولی چھوڑ دی الحمدللہ دو مہینے کے بعد ہم انسلین چھوڑ گیا ہوں گا الحمدللہ کوئی دوائی نہیں کھا دے دوائی نہیں کھائی اور میں اپنا شگر نیول کنٹرول کر دے انشاءاللہ میں سب سے زائش کروں گے کہ آپ لو مفید ویلنس سنٹر جائیے مفید ویلنس سنٹر سے اپنا فائدہ اٹھائیں مفید ویلنس سنٹر کو تشریف لائیے اور یہاں کی جو کلاس ہے اس کو جائن کیجئے پھر دیکھئیے خود بخود آپ خود محسوس کریں گے آپ کی آمد اور آپ کی شرکت خود زمانت بن جائے گی انشاء اللہ تو دیکھ اس بات کی اپنے اپنے فون اٹھائیں اور لیچ دیا وی نمبر پر کال کیجئے